ہمارے ہمسائے تھے اور بیچاری کو کافی غریب طبقہ تھا اور انہیوں کے sah家 مجھے کا نہیں کرتے ہوگی وہ ملک میں کہتے ہیں کیا ہے کیا ہے وہ سر پر ہے ہمیں ملکا ہے اور آگے جری اچھا لگ رہا ہے مین کا سیٹ اپنے کا کیا کیونکہ میں نے بھی شرچت کی تھی اور گہر بننے کے سب ہیں اور کافی زیادہ ہم لوگ رہتے ہیں مددہ بھی کہ آرکھوس کے سارے نیسائل زیادہ تھے تو جیٹ تو جیدت تھا اور کافی زیادہ مجھے آئے ہیں مددہ بھی شرچت کی تھی اور کافی زیادہ مجھے آئے ہیں مددہ بھی شرچت کی تھی اور کافی زیادہ مجھے آئے ہیں مددہ بھی شرچت کی تھی اور کافی زیادہ مجھے آئے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ جی ہم پہنچ گیا تھے دھولن کے پاس اور دھولن کا جو ہے میں آپ کو چارہ دکھائے بغیر جو ہے باقی آپ کو ساری اپکس وغیرہ دکھاتی ہوں یہاں پہ روشنی تو تھوڑی سی کم تھی میں نے موپیل جو ہے آن کیا تھا اس کی روشنی سے وہ کیا ہے کیونکہ حال کافی بڑا تھا اور جو ہے نا وہاں پہ رینج ہی طرح نہیں تھا مطلب روشنی کا رینج ہی طرح نہیں تھا یہ دیکھیں جب لائٹ آن کیا تو بہت ہی پیارا وہ ماشاء اللہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی بچی خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ جو ہے یہ کافی بچارے گریب لوگ تھے تو سب نے جو ہے نا سب لوگ کے کوپریٹ کرنے سے ہی اس کی شادی ہوئی ہے تو اس لیے بھی سب نے شرکت کی کیونکہ بارش کے باوجود ہم وہاں پہنچے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے شوز پہنے ہوئے صرف اس لیے کہ بھی کیچڑ وغیرہ ہونے کی وجہ سے لیکن اندر جو ہے یہ جب سیٹ اپ کیا ہے تو پھر اس کے بعد لیکن تھوڑا سا ایسی دو کے لیے دین کے فاصلی پہ تھا اس لیے جو ہے نا تھوڑا سا پیدل چل کے جانا تھا واپسی پہ تو ہم گاڑی پہ ہی آئے تھے لیکن جاتے ہوئے چل کے گئے تھے تو بارش کی وجہ سے جو ہے نا بند شوز سب نے پہن لیے تھے یہاں پھر کھانا شروع ہو گیا تھا اور جو ہے چیرز وغیرہ لگائی گیا اور کھانا وغیرہ جو ہے نا کھانا اچھا تھا بس ان کی حیثیت کی حساب سے لیکن ورشاللہ غریب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اچھا انتظام کیا تھا یہاں میں خود کو دکھا رہی ہوں پہلے میں دعوت پہ گئی تھی اپنے ماموں کے ہاں اور کھالا کے ہاں اس کے بعد جب واپس آئی ہوں تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں جی وہ بلانے آئے تھے بار بار اور مچارے غریب لوگ ہیں تو کافی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ لازمی چلیں تو میں اسی حلیہ میں پھر واپس وہاں سے گھر والوں کے ساتھ ہی چلی گئی یہاں میں کھانا دکھا رہی ہوں آپ کو آپ کو پتا ہے کہ پہلے میں بلاغ بنا لیتی ہوں اور وائس آور میں باد میں کرتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے دن کا ٹائم آیا اور دوسرا دن ہے یہ شادی کو کل شادی ہوئی تھی اور جو ہے وائس آور گھر پہ کر رہی ہوں تو ہر طرف سے آوازیں آتی رہتی ہیں اور بعض دفعہ مجھے خود بھی ایسے ہوتا ہے کہ میں کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھوں جہاں پہ آس پہ پاس سے آوازیں نہ آئیں لیکن یہ مجبوری ہے بھائی کہ آوازیں جو ہے نا لازمی آئیں گی اور سیکنڈ فلور پہ بیٹھ کے جب میں اوپر سے وائس آور کر رہی ہوں تو اوہز پہ تو لازمی ہی آوازیں آئیں گی یہاں پہ میں دولن کا وہ گانا وغیرہ جو بانتے ہیں وہ رسمیں وہ دکھا رہی ہوں آپ کو اس نے گانے کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی سی چاولوں کی تھیلی باندھی ہوئی تھی تو وہ میں اس لیے پوچھ رہی تھی اس سے کہ رائس کیوں باندھے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا ہاں رواج ہے کہ یہ گندم کے نانے تھے پتہ نہیں چاولوں کے تھے کہ یہ سات دن بعد کھولے جائیں گے اور بقول ان کے کہ رزق میں کوشادگی رہے ہمیشہ اور بچی جو ہے نا صدا خوش رہے مطلب رزق سے مالا مال رہے تو بقول ان کے یہ ان کا تھا لوجک یہاں پہ جو ہے دولہ کی آمدن شروع ہوئی اور سب نے کہا کہ دولہ آ رہا ہے تو پھر یہاں سے بھی میں نے تھوڑی سی جو ہے ویڈیو بنا لی ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دونوں کی جوڑی بہت پیاری تھی اللہ انہیں خوش رکھے اور اور کامیاب کرے زندگی کے ہر راستے میں جب وہ آئے ہیں تو پھر انہوں نے لائٹنگ کی ہے کیونکہ کیمرامین ان کے ساتھ تھا تو اس کی روشنی سے پھر یہ ہے کہ برات میں تھوڑی سی رونک آئی ہے اور تھوڑا سا نظر بھی آ رہا ہے کہ اندر کا منظر کیا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا فاسٹ کر دیا تھا اور تھوڑا سا کلوز بھی کر دیا کہ لیڈیز ان کی نہ نظر آئیں صرف جانٹ سے نظر آئیں اور دولہ بغیرہ جو ہے نا آپ کو دکھانا تھا یہ دولہ ہے آگے تھوڑا سا کیمرامین آ گیا جو اس کے بعد جو ہے نا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کلوز کر کے یہاں پہ بھی آپ کو ایک نظر آئے گا دولہ اس کے ساتھ اجاز چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور نئے جو دیکھنے والے ہیں اور پلیس سسکرائب کر دیں اور جو باقی دیکھنے والے ہیں ہمارے جو سننے والے ہیں لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں اور پوری ویڈیو ووچ کیا کریں میں نے ہر ویڈیو میں آخر میں یہی کہنا ہوتا ہے کہ پوری ویڈیو ووچ کیا کریں اس سے جو ہے نا ہمیں ہی فائدہ ہوگا بس اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ یہ دودھ والا گلاس ہے اور دودھ پلائی کی رسم سے پہلے میں نے یہ گلاس میں تھوڑی سی پکس وغیرہ بنا لی ہے یہ دیکھیں ہاں لاس میں دولہ دولن کو جو ہےنا میں نے تھوڑا سا دکھایا ہوا ہے آگے تو کپ لوگ آ جاتے تھے اور میں نے تھوڑا سا کلوز کر کے دکھایا تو ہے لگن بس اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ